بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد صدر عارف الوی انیکشن نون لیگ کے صفحوں میں ماتم شروع ہو چکا ہے اس وقت خوف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکندر سلطان راجہ کی ایوان صدر میں تلبی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد کی صورتحال جس طرح سے نون لیگ میں اس وقت بیچے نہیں ہے نون لیگ میں اس وقت خوف ہے نون لیگ اس وقت پریشان ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا ٹی وی کے اوپر آ کے چیف جسس اور جسس مزار علی نکوی کو نشانے پر رکھ لیا ہے جس طرح کہ ان کے اوپر جو ہے ٹرینٹ چلائے جا رہے ہیں جس طرح کہ ان کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ نواز شریف مریم نواز اس وقت پریشان ہے کیونکہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں جب وہ باہر آئیں گے تو ان کی رہی صحیح جو ایک عزت ہے رہی صحیح جو ایک کسر ہے وہ نکال کے رکھ دیں گے وہ دوبارہ واپس آئیں گے دوبارہ وہ عوام میں چھا جائیں گے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا آگے الیکشنز ہونے والے ہیں آگے ایک نیا ماحول شروع ہونے والا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی سے تمام جو پی ڈی ایم جماعتیں وہ خوف زدہ ہیں اور اس وقت ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اوپر چر دوڑیں چیف جسس عمر عطا بندیال کو جو ہے نشانہ بنائیں ان کو نشانے پر رکھیں آج مریم نواز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسس عمر عطا بندیال کی وقالت عمران خان صاحب کو اچھا نہیں بنا سکتی اس کے ساتھ ساتھ انہا پرویز بٹ نے یہی ٹوئٹ کیا اور جو عظمہ بخاری ہے جو انہوں نے ٹوئٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس فیصلے کے فیصلے کے اوپر یہ تمام تر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں سر اتنا تکلف آج ہی خود ہی فیصلہ سنا دیتے محبوب کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا ہم جانتے ہیں چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو عشق کی اپنی مجبوری تو یہ اس وقت آپ نون لیگ کی بیچینی دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں اس وقت جو خوف ہے نون لیگ میں اس وقت جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر قوم سے خطاب بھی کریں گے قوم کے ساتھ مخاطب بھی ہوں گے ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ان کی جو چوریاں ہیں ان کی جو ڈکیتیاں ہیں ان کی جو دو نمبریاں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے ان کا جو بیانیاں ہیں وہ مزید مضبوط سے بھی مضبوط تر ہوتا جائے گا تو اس خوف میں اس وقت یہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کل ایک سے دو بجے تک سپریم کورٹا پاکستان کو نشانے پر رکھنا ہے چیف جسٹس کو نشانے پر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے بعد صدر عارف علوی جو ہے وہ ایکشن میں آگئے ہیں انہوں نے آج خط لکھ دیا ہے سکندر سلطان راجہ کو کہ آپ میرے پاس آئیں الیکشن کے تاریخ کا اعلان کرنا ہے نوے روز میں آئینی ضرورت ہے الیکشن کا ہونا تو اب اس فیصلے کے بعد بھی صدر پاکستان کے اوپر جو ہے ایک لفافہ صحافی مومبتی مافیا چردوڑی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ نوے روز میں الیکشن ہو اگر نوے روز میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم جماعتوں کو شکست ہوگی عمران خان صاحب ایک بھاری اکسلیت سے وزیر اعظم پاکستان بنے گے اور یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں نون لیگ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے نون لیگ میں اس وقت مایوسی ہے پیل پارٹی مایوس ہو چکی ہے پیل پارٹی میں اس وقت خوف ہے کس کا خوف ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا کہ وہ اگر باہر آ گیا وہ اگر سیل سے باہر آ گیا اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو ان کی رہی صحیح جو عزتیں وہ بھی مٹی میں مل جائے گی اس کے بعد عمران خان صاحب کو روکنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ واحد کیسہ جس کے اندر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا تھا عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے اس پورے کھیل سے آؤٹ کرنا تھا ناہل بھی عمران خان صاحب ہو گئے تھے اب جب یہ کیس ختم ہو جائے گا یہ سزا موتل ہو جائے گی ان کی نائلی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کل تک سپریم کورٹا پاکستان کو اتنا بلیک میل کیا جائے سپریم کورٹا پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ جو فیصلہ دینے جا رہی ہے وہ جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس کو روکا جائے تو آج جو ہے صدر پاکستان بھی الیکشن میں آ گئے ہیں اگر جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ اگر عمران اپنا صدر عارف علوی صاحب کے پاس نہیں جاتے تو صدر عارف علوی کل اپنی طرف سے الیکشن کا اعلان کر دیں گے الیکشن کی تاریخ دے دیں گے تو اس کے بعد ایک نئی صورتحال جنم لے گی کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں یہ سولہ جماعتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ نون لی کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں یہ بھی انتخابات میں روڑے اٹکانے میں اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جس طرح کے ہیلے بانے کر رہے ہیں کبھی مردم شماری کبھی کیا کبھی کیا کبھی حالات کبھی واقعات کو یہ بہانہ بناتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جب صدر پاکستان اعلان کریں گے تو اس کے بعد یہ کیا بہانہ بناتے ہیں اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹا پاکستان میں جائے گا تو اس وقت جو ہے وہاں پر جو چیف جسس ہوں گے وہ عمر عطاب بندیال نہیں ہوں گے ان کی مدد پوری ہو چکی ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ذمہ داریاں سبال چکے ہوں گے تو یہ سب سے بڑا انتحان کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوگا کہ وہ آئینی ایک جو مدد ہے آئین کی طرف سے ایک جو حد ہے اس کو کس طرح سے جو ہے توڑتے ہیں یا اس میں کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ سارا بار سارا وزن ان کے اوپر پڑے گا برحال آج کا بڑا زبردست دن ہے تحریک انصاف کے لئے ابھی کچھ دیر پہلے سردار لطیف خوصہ کی جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آ کے باہر بتایا ہے ڈاکٹر بابر عوان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آ کے باہر بتایا ہے کہ عمران خان صاحب صحت ان کی ٹھیک ہے دکھنے میں وہ ٹھیک ہے ان کی داڑی بڑھ چکی ہے مگر وہ ٹھیک ہیں بلکل خوش ہیں ان کے جذبے جوان ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کوئی ہار نہیں مان رہے ہیں انہوں نے یہ باہر پیغام بجوائے آئے کہ آپ ڈٹے رہیے گا آپ کھڑے رہیے گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سپرین کورٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد صدر عارف علوی صاحب بھی ایکشن میں آ گئے ہیں انہوں نے سکندر سلطان راجہ کو طلب کر لیا ہے کہ اب آپ کو الیکشن کا ٹائم دینا ہوگا اب آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے اب آپ کو زیادہ دیر آئین توڑنے نہیں دیں گے آپ کو اتنی آسانی سے آئین توڑنے نہیں دیں گے تو یہ ایک پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ